بلکل میں نے آپ کو جو ویلوگ دکھانے جا رہا ہوں وہ ویلوگ لائبری کے بارے میں ہے اور اس لائبری کی پوری ڈیٹیل کے اس لائبری میں کیا فائدے ہیں اور کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کیا وہاں پروائیڈ کیا جاتا ہے تو بلکل ویڈیو کے آخر میں میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے اور لائبری کی ٹائمنگ کیا ہے لائبری میں کسٹم کھلتی ہے کسٹم بند ہوتی ہے کتنا سٹاف ہے تو اس ویڈیو کی پوری ڈیٹیل میں نے لاسٹ میں دی ہوئی تو اس ویڈیو ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا کمیٹ ضرور کریے گا مجھے بھی پتا ہے کہ ہم جو لوگ فیملی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں اور فیملی اس گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں کافی سارے اور بھی کام ہوتے ہیں اگر آپ گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو گھر والے کوئی کام بتا ہے بیٹھا یہ لے کے آ جائیں یہ لے کے آ جائیں تو کافی سارا آپ کو کام مل جاتا ہے اور آپ کی بھی سٹڈی نہیں ہوتی تو آج میں جا رہا ہوں آپ کو لائبری دکھانے جہاں پر آپ بیٹھ کر سکون سے سٹڈی کر سکتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جس راستہ ہم جائیں گے اور آپ کو بہت بھی جل دکھانے والے ہیں لائبری جا کر تو بیٹھ کر ہی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے سنکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ چیل کرمیگا روڈ ہے اور یہاں سے یہ راستہ جاتا ہے جان کر نیشنل لائبری ہم آپ کو جان کر دکھائیں کہ یہ راستہ لائبری دیکھتے ہیں اچھی ہے اور کیا کیا اس کا بینیفٹ نہیں ہے تو یہ راستہ ہے آپ دیکھیں یہ چیز ہے والی چیز کارو بہت کر رہا ہے چھوٹا سا بچہ مشاہ اللہ یہ بتاؤں بنا رہا ہے اور یہ بہت ٹھیکیس کے لگے ہی ہے مجھو کسی لینے کا ہے خاک بھلا تو چھوٹ گیا یہاں بر دیکھتے ہیں کچھلا تو لیتے ہیں تو گائی سوڑا بہت چیز میں لینے تھی میں نے دی یہ راستہ ہے یہاں سے پیدل کامز کرنے کا لائبری کے طرح کو سامنے آپ کو میں دکھا رہا ہم نیشنل نیشنل اس طرح ہم جائیں کہ یہاں سے راستہ ہے یہ اچھا راستہ ہے یہ یونسی روڈ ہے یہ سرشی آپ دے سکتے ہیں یہ سرشیہ آپ دے سکتے ہیں دلکھو سانسی جو ہے وہ جب کلکہ بس موجود ہیں ہم آگے جائیں گے دلکھو سانسی ایک برسیت کلکہ برسیت برسانی جیساں مارے یاد گزر آیا آپ کو اس کے ساکر ہے یہ جو میرے راستے میں نیشنل لائبری جاتے ہوئے جو بلدن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھیں جو آپ کو بھی سامنے دکھائی دے رہی ہے یہ ہے ڈاؤ ریڈیالوجی سینٹر یہاں جو ڈاؤ کی برانچ ہے اور ریڈیالوجی سینٹر ہے اور یہاں سے آگے بلکل آپ دیکھیں گے تو یہ لائبری کا راستہ ہے اور سامنے ہی لائبری کے بلکل اپولزک نیشنل جاکت ہرسپیٹل ہے زیادہ انتظار کے بعد ہم جو ہے یا نیشنل لائبری پہنچ چکے ہیں آپ ان کا یہ پہلے سے باہر سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سامنے بلکل اپولزک یہ ہے جو ہے یہ نیشنل جاکت ہسپیٹل ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور یہاں سے ہم ابھی ان ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں سے سب سے اچھی جو بات اس لائبری کی یہ ہے کہ یہاں بات بہت اچھا ہے وہ اچھاڈنٹ جو گروپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ تو مسٹ یہاں آئے اور گروپ اسٹڈی کے لئے بہترین جگہ ہے کیونکہ بہت سارے سٹڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہیں گروپ اسٹڈی کے لئے جگہ نہیں ملتی بہت سارے دوستے میں مل کر تیاری تو کرنا چاہتے ہیں پر انہیں گروپ اسٹڈی کے لئے کوئی جگہ نہیں تو مسٹس لائبری میں آئے ہیں یہ سامنے ان کا آپ آرٹ گلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بہترین لائبری ہے میں آپ سب کو یہ ہی سجسٹ کروں گا کہ وہ لوگ جو گھر میں نہیں پڑ پاتے مجھے پتا ہے کہ بہت سارے مسئلے گھر میں ہوتے ہیں یہ اس کا نام ہے اب دیکھ لیں تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اندر آپ کو سب سے پیدے ہم دکھائیں گے کہ مین ہال کون سا ہے ٹھینوں وہاں تو بولنا علاو نہیں ہے کہ میں صرف آپ کو سائلنس میں دکھاؤں گا کہ مین ہال کے کراچھا ہے یہ سرپشنگ سنٹر ہے اور یہ لائبری ہے جو لوگی بند پڑی ہے ترسکل پلتی ہے تو ابھی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نو بچیس ہو رہے ہیں یہ ان کا سپنگ گے گیا ہے یہ ان کا مین ہال ہے میں مین ہال میں جا رہا ہوں یہ ان کا مین ہائے لگا ہے یہ ان کا مین ہال ہے مرات کچھ پڑی چھپنی ہمارا ہے بحاظی رہا ہی اگل اس کے بعد یہاں پر نانامنٹری کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر نانامنٹری کیا اب پر نسر میں جانے ہیں اخبار ہوگا یہاں پر نیوز کر سکتے ہیں میں اندر جا رہا ہوں یہاں پر نانے سے یہاں پر وہ لوگ جو سی ایس ایس کے داری کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر یہاں پڑ سکتے ہیں اندر بولنا علاو نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہے آپ کو طرف یہاں پر ہوتا meals پھلیں گی سر میں آپ کو ranabulان کرنا اب یہ ہے لنکن کارنر یہاں بہت اچھا سا یہ گھوم بنا ہوا ہے یہاں میں سٹیڈی کرنے کے لیے بہت اچھے سی سائدیں ملتے رہتے ہیں اچھا جی گھائیس آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو ضرور سبسکاب کرنا اچھا جی لائبری کی ٹائمنگ ہے وہ اس وقت نو سے لے کر رات کے نو بے تک ہے اور یہ صرف لائبری سنڈے کو بند ہوتی ہے اور باقی جو پبلک ہولیڈیز ہوتے ہیں ان کے بند ہوتی ہے ورنہ یہ سکس دیز آف ویک کھلی رہتی ہے تو آپ گھائیس ضرور آئیں جو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ایک بڑی بہترین لائبری ہے تو آپ ضرور آئے گا جی گھائیس تو چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ لوگ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو چینل ہے بہت ایڈیوکیشنل کے حساب سے بہت اچھا چینل ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہمارا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کو انفارم کرنا یہ جو چینل ہے یہاں آپ کو ہر ایک جوب کے ریلیٹڈ انفارمیشن مل سکتی ہے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس چینل کو دیکھتے رہی ہیں چلیں جی ہمیں دے اجازت اللہ حافظ اللہ نے گربان اپنا خیال رکھیا گا اور دیکھتے رہیے گا ایسے مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی